اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو انتھا ایمپارٹنٹ ہے گوھر سے سنیے گا اور دیکھئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آج بہت ہی ایمپارٹنٹ چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یوکے میں آئے ہیں نیو ہیں اور یوکے میں لانگ ٹائرم یا پرمنینٹلی رہنا چاہتے ہیں آج نہیں تو کل اس چیز کی آپ کو ہر دو صورت ضرورت پڑے گی اور بہت سی چیزیں یوکے میں اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں میں بات کر رہا ہوں کریڈٹ سکور کہ آپ اپنا یوکے میں کریڈٹ سکور یا کریڈٹ جو ہسٹری ہے کیسے ایمپروو کر سکیں کیونکہ بہت ضروری ہے یوکے میں کریڈٹ سکور یا کریڈٹ ہسٹری جو آپ کی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے کیونکہ اس پر بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر آپ نے یوکے میں اپنا گھر لینا ہے مورکیج پہ تو آپ کا کریڈٹ سکور چک کیا جاتا ہے یوکے میں کوئی اچھی گاڑی فائننس کروانی ہے تو آپ کا کریڈٹ سکور چک کیا جاتا ہے یوکے میں کوئی اچھا فون لینا ہے یا سم کنٹرکٹ لینا ہے تو کریڈٹ سکور آپ کا چک کیا جاتا ہے یا پھر یوکے میں آپ نے کوئی لیکجری آئٹم کنٹرکٹ پہ لینی ہے تو آپ کا کریڈٹ سکور چک کیا جاتا ہے گر کے لیے فرنیچر فریج یا کوئی بھی چیز لینی ہے کنٹریکٹ پر تو کریڈٹ سکور چک کیا جائے گا یا پھر بنگ کو سے بڑی امانٹ پر کرزہ لینا ہے آپ نے تو پھر بھی آپ کا کریڈٹ سکور یا جس کو کریڈٹ ہسٹری بولتے ہیں وہ چک کیا جاتا ہے اگر وہ اچھا ہوگا بہتر ہوگا تو آپ کو کرزہ بھی ملے گا یہ تمام طرح چیزیں کنٹریکٹ پر بھی ملے گی گر بھی آپ موٹیج پر لے سکیں گے گاڑی فائننس کروا سکیں گے اپنے کے لیے لیکن اگر یہ پور ہوگا کریڈٹ سکور آپ کا یا کریڈٹ ہسٹری اچھی نہیں ہوگی تو نہ آپ کو کنٹریکٹ پر کوئی چیز دی جائے گی یوکے میں اور نہ ہی آپ گر لے سکیں گے اور نہ ہی بینکو سے آپ کو کرزہ ملے گا تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مطلب دو تیم مین طریقے بتاؤں گا جس سے آپ مطلب یہ کریڈٹ سکور ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اس کو بوسٹ آف کر سکتے ہیں جو آپ نے کریڈٹ ہسٹری ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ آج نہیں تو کل ہر دو صورت میں آپ نے اس کے لیے سٹرگل کرنی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سی کریں آپ نے سب سے پہلے کافی سارے طریقے ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے بوسٹ آف کرنے کے لیے کریڈٹ سکور کو یا کریڈٹ ہسٹری کو تو میں آپ کو تین چار من طریقے بتاتا ہوں نمبر ایک جو مین طریقہ ہے وہ ہے آپ نے اپنا ووٹس جسٹریشن کروانا ہے آن لائن آپ دو منٹ میں گوگل پہ جا کے اپنی جسٹریشن کروا سکتے ہیں ووٹ کے لیے اگر آپ نے یوپے میں رہنا ہے نمبر دو جو بھی آپ بلز ابھی پے کر رہے ہیں چاہے سیم کا کنٹریکٹ ہے فون کا کنٹریکٹ ہے الیکٹری سٹی ووٹر گیس کے بلز بغیرہ ہیں کانسل ٹیکس ہے گاڑی کی انشورنس ہے گر کا رنٹ ہے یہ تمام طرح چیزیں اپنے بنک کو جا کے بتائیں کیونکہ ہر منت آپ نے یہ پے کرنی ہوتی ہے ایک ڈیٹ سٹ کروائیں اور انہیں کہیں کہ درک ڈیوٹ سٹ کروائیں تو اس سے بھی آپ کا کریڈٹ سکور جو ہے بہت ہی اپروف ہوگا اچھا ہوگا ضرور یہ سٹ کروائیں کیونکہ یہ پیمنٹ آپ نے گاڑی کی انشورنس دینی ہے ہر منت درک ڈیوٹ سٹ کروائیں اسی طرح رنٹ دینا ہے درک ڈیوٹ سٹ کروائیں جو بھی بلز دینے ہیں الیٹری سٹی ووٹر گیس کے بلز یا کانسل کا ٹکس وہ بھی ڈرک ڈیوٹ کی صورت میں سٹ کروائیں اس سے آپ کا کریڈ سکور امپروف ہوگا اور نمبر تین ہے جو بھی آپ کا بنک ہے اس کو ریکویسٹ کریں کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ دیں چاہے آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے جب آپ کو کریڈٹ کارڈ ملے گا انیشلی آپ کو جو ریمیٹ دی جائے گی وہ آپ کو فائف ہنڈرڈ یا پھر ون تھوزنڈ کی دی جائے گی اگر آپ کو ون تھوزنڈ کی دی جاتی ہے یا فائف ہنڈرڈ کی تو آپ اس کا ٹونٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ ہر منچ یوز کریں اور انڈ آف تی منت وہ ٹائم پہ وہ پیمنٹ واپس کریں سپوس کہ پانچ سو ملتا ہے تو آپ اس کا ہنڈرڈ یا ون ہنڈرڈ فیفٹی یا ٹو ہنڈرڈ تک اسے یوز کریں پورا نہ یوز کیجئے گا اس سے بھی وہ دیکھیں گے کہ یہ تمام طرح چیزیں اپنے ایکسپینسز سے تو کور نہیں کر رہا مطلب اس کی کوئی انکم آ رہی ہے نہیں آپ تھوڑا اس کا حصہ یوز کیجئے اگر ہزار ملتا ہے تو اس سے تین سو یوز کریں ہر منت تو مطلب یہ پانچ سات منت کریں گے تو اس سے دیکھیں گے کہ آپ کی جو کریڈٹ جو کارڈ دیا گیا ہے اس کی لیمٹ بھی بڑھ جائے گی اوورڈرافٹ کی لیمٹ بڑھے گی لانج جو آپ کو دیا جائے گا اس کی لیمٹ بڑھتی جائے گی تو مطلب آپ کا کریڈٹ سکور اچھا ہوتا جائے گا اس لیے یہ تمام طرح چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ضرور فالو کیجئے اور جو بھی آپ کے بلز ہیں ان کو ڈیو ڈیٹ پہ ادا کیجئے کوئی بھی پیمنٹ مس مت کریں جو بھی ڈریک ڈابیٹ آپ کے لگے ہیں کوئی بھی پیمنٹ اس کی مس مت کریں کیونکہ جو پیمنٹ آپ مس کریں گے تو مطلب اس سے آپ کی کریڈٹ سسٹری پہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی برا اثر پڑے گا اس سے پور ہوتی جائے گی ٹائم پہ یہ تمام طرح چیزیں پے کریں گے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان کو فالو کیجئے تو اس سے آپ کی کریڈٹ سسٹری امپروف ہوگی پھر آپ یوکے میں گھر لے سکیں گے اچھی گھاڑی فائننس پہ لے سکیں گے کنٹرکٹ پہ کوئی چیز لینی ہے یا بینکو سے ترزن لینا ہے تو وہ ایزلین مل جائے گا مزید انفرمیشن کے لیے آپ میرے انسٹرکٹی آئی ڈی پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک میرا اکاؤنٹ فالو نہیں کیا ضرور فالو کرے تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک آتی رہیں تینکیو سو مچ سیجیو نیکسٹ ویڈیو ٹیک کر بات